احمد صلی اللہ علیہ وسلم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت من اسرائیل تسوسهم الانبیاء قل ما حلک نبی حلفه نبی آخر علالا نبی بعد سیکون خلفاء فيکسرون صدق اللہ مولانا العزیم وصدق رسوله النبی الكریم معزز دوستو انسان کی کامیابی اس بات میں مزمر ہے کہ وہ اپنے اللہ رب العزت کے ساتھ ایک سچا تعلق قائن کرے اللہ کی یاد انسانی قلب کے اندر بس جائے دل و دماغ میں اللہ کے احکامات کی پیروی اور اس کے اتباع کرنے کا جذبہ بیدار ہو جائے ایک مسلمان کے اسلام کا بنیادی تقاضی یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات اپنے ارادے اپنے عزائم اپنے بقاسد و اہداف اللہ رب العزت کے احکامات کے تابع بنا لے اسلام کا لفظی معنی ہی فرما بردار ہونا ہے کسلیم کر لینا ہے سفردگی ہے یعنی اپنی زندگی کے تمام امور کو اللہ کے سفرد کر دینا اس کے احکامات کی اتباع کے اندر قبول کر لینا یہی بنیادی طور پر اسلام کے حوالے سے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اس کا اثر اور نتیجہ اس کی زندگی کے تمام پہلوں میں غالب ہونا چاہیے انسانی زندگی کے جتنے مظاہر ان تمام مظاہر میں اس کا اثر ظاہر ہو اسی کا مطلب ہے سفردگی اور فرما برداری اور اگر انسانی زندگی کے مظاہر میں اللہ کی یاد غالب نہ ہو اس کے بتلائے ہوئے قوانین اور ذابطے وہ اس کی زندگی میں غالب نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان میں سفردگی کا مکمل عمل نہیں ہوا فرما برداری اور اطاعت نہیں ہوئی ہم کسی بھی دفتر میں کسی کام میں کسی کاج کے لیے کسی فرد پر کوئی ذمہ داری آئیت کرتے ہیں فرما برداری اور اطاعت تب ہی ہوگی دیسپلن اور نظم و ضبط تب ہی پورا ہوگا کہ جب اس ذمہ داری کو قبول کرنے والا فرد کما حق کو ہو اس ذمہ داری کو پورا کریں اس ذمہ داری کے تمام حقوق ادا کریں اور اگر وہ ذمہ دار اپنی ذمہ داریوں میں کوتہ ہی کرے کام کے اندر بہتری اور خوبصورتی پیدا نہ کریں نفاست نہ ہو اور پورے طریقے سے کام نہ کیا جائے تو ہم جس کام کے لیے کسی کو ذمہ داری دیتے ہیں ملازمت دیتے ہیں کوئی خدمت سپرد کرتے ہیں تو اس سے نراض ہو کر اپنے کام سے اس کی علیدگی کرنے کے لیے کاروائی شروع کرتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ اسے اس ذمہ داری سے ہٹا دیتے ہیں کچھ وقت تک تو برداشت کیا جا سکتا ہے کہ صلاح ممکن ہو سکتی ہے لیکن ایک لمبی مدت تک اور مسلسل کام میں کوتہ ہی دنیا کے کسی بھی شعبے میں برداشت نہیں کی جاتی ہے خود ہم اپنے معاملے کا جائزہ لیں ہم نے کوئی کاروبار شروع کیا وہ ہو ہم کوئی دفتر چلا رہے ہو اور ہمارے ماتحت یا ہمارے ساتھ کام کرنے والے لوگ ذمہ داریوں کو پورے طور پر پورا نہ کریں تو کس قدر عذیت اور تکلیف ہمیں ہوتی ہے اور نہ صرف تکلیف ہوتی ہے بلکہ اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اس کو ذمہ داری سے الگ کر دیتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنے احکامات اپنے انبیاء کے ذریعے سے بیان کی اور انسانوں کو یہ اختیار دیا کہ وہ ان باتوں کو قبول کریں یا قبول نہ کریں قرآن نے صاف طور پر کہہ دیا جس کا جی چاہے ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے کفر اختیار کر لے دونوں چیزوں کا اختیار آپ کے پاس ہے لیکن ایک بات یاد رکھو کہ جو لوگ ظالم ہیں ہم نے ان کے لئے جہنم تیار کر رکھی گویا کہ جو کفر اور ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں غیر ذمہ دارانہ رویہ اپناتے ہیں ان کے لئے سزا کا ایک باقاعدہ طریقہ کار رکھا گیا جب یہ بات تیشدہ ہے تو ہم نے جو ذمہ داری قبول کی ہے اپنے فعل اور اختیار سے کہ ہم مسلمان بننا چاہتے ہیں اللہ کے قوانین قبول کرنا چاہتے ہیں اسلام بطور دین کے ہم قبول کرتے ہیں ہم مسلمان رہنا چاہتے ہیں تو اس ذمہ داری کا سب سے اہم ترین عمل یہ ہے کہ جو قوانین اور ذابطے بتلائے گئے ہیں جو ذمہ داریاں ہمارے سفرد کی گئی ہیں ان کو کما حق کو ادا کریں اور اگر ہم یہ ذمہ داریاں ادا نہ کریں تو اس کا لازمی نتیجہ سزا ہے الیدگی ہے دنیا کی سزا بھی ہے اور آخرت کی سزا بھی ہے اب اس تناظر میں انسان کو اپنے سماج کا جائزہ لینا ہے کہ بنیادی ذمہ داریاں کیا ہیں جو اللہ نے ہمارے سفرد کی قرآن حکیم کی یہ آیت مبارکہ دو بنیادی ذمہ داریاں کا تذکرہ کر رہی ہے یا ایوہ اللہزین آمنو لا تلہکم اموالوکم ولا اولادوکم عن ذکر اللہ کہ اللہ کے قانون اور ذابطے سے تمہیں غفلت میں مبتلا نہ کرے تمہاری اولاد اور تمہارا مال گویا کہ انسان کا بڑا گہرا تعلق اپنی نسل کی پرورش اپنے اولاد کی ترقی اور اسی طریقے سے اولاد کی نشو نمہ یا سوسائٹی کی ترقی کے لیے مال کی ضرورت انسانی احتیاجات کی تسکین اس کے بغیر ممکن نہیں تو یہ دو چیزیں تمہیں غفلت میں مبتلا نہ کریں ذمہ داریوں سے روح گردانی کے حوالے سے تم پر غفلت تاری نہ ہو یہی دو بنیادی اساسی امور ہیں کہ انسان اگر ان میں پوری ذمہ داریاں ادا نہ کرے تو اس کے لیے آگے خسارے کا قرآن حکیم نے اسی آیت میں ذکر کیا ہے فولائکہم الخاسرون انہی کے لیے خسارہ ہے نقصان ہے گھاٹا ہے اب یہ دو ذمہ داریاں کیا ہیں آج انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے ہم جب اللہ کے ذکر کی پابندی کرنے یا اسلام کی فرما برداری کی دعوت دیتے ہیں تو اس دعوت کے حوالے سے کچھ خود ساختہ تصورات اس غلامی کے زمانے میں ہم نے قائم کر لیے اور جو قرآن حکیم کی بنیادی اساسی تعلیمات ہیں ان کے نظر انداز کر لیے اولاد کہا گیا ہے یعنی وہ نوجوان نسل جس نے انسانیت کی ترقی کے لیے ایک کردار ادا کرنا ہے ہر انسانی معاشرے کی سیاسی طاقت ان کی نوجوان قوت ہوتی ہے اولاد ہوتی ہیں جس آدمی کے پاس زیادہ بیٹے ہیں زیادہ اولاد ہے وہ زیادہ طاقتور سمجھا جاتا ہے وَبَنِيْنَ شُهُودَةَ قرآن حکیم نے ولید کی خرابی بیان کرتے ہوئے مکہ مکرمہ کے اس ظالم کا تذکرہ کیا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس معالم ممدودہ ہے اور بَنِيْنَ شُهُودَةَةَ کہ وہ اولاد جو ہمہ وقت ہر کام کے لیے توانا اور طاقتور ہے اور حاضر اور نگران شہود نگران یعنی اس کے پاس نظم و ضبط اور ڈسپلن نگرانی کرنے کی اہلیت ہے اسی لئے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے نگرانی ترجمہ کیا ہے شہید اور شہود کا اب نگران ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو منیجمنٹ کی پاور اور طاقت رکھتا ہے جو حکومتی طاقت و قوت کے تحت ہی دنیا میں امور کو سر انجام دیتا ہے گویا کہ اولاد سے مراد یہاں وہ سیاسی طاقت و قوت ہے جو کسی مملکت کا نظم و نسک چلاتی ہے اس نظم و نسک کے چلانے میں اللہ کے احکامات سے غفلت برتنا یعنی اللہ نے یہ جو سیاسی ذمہ داری دی تھی اس کا تعلق تو انسانیت کے لیے امن جان مال عزت آبرو کے تحفظ کے لیے تھا انسانیت کی مجموعی فلاح اس کے پیش نظر تھی بلا تفریق رنگ نسل مذہب اور اگر یہی اولاد انسانیت کی خدمت کے بجائے نسلی لسانی فرقہ ورانہ مذہبی افتراک و انتشار پیدا کرنے اپنی اس منیجمنٹ کی طاقت کو اپنی جسمانی طاقت و قوت اور ڈسیپلم کو وہ طبقاتی مفادات کے لیے استعمال میں لائے سرمایہ داروں جاگیرداروں وڈیروں اور عالمی سامراجی تاغوتی قوتوں کے لیے اسی طاقت کو استعمال میں لائے جائے تو یہ اللہ کے ذکر سے بہت بڑی غفلت اللہ کے قوانین کو نظرانداز کرنا ہے دعوود کو حکمرانی دی تو کہا فحکم بین الناس بالحق کہ عدل و انصاف اور حق کے ساتھ انسانیت کے درمیان فیصلہ کیجئے وہ دعوود جو ابھی جوان ہے جوانی کے عالم میں جالود کے قتل کے بعد یہی دعوود اپنی تیسی طاقت و قوت کے بلوطے پر حکمرانی کے منصب پر فائز ہوتے ہیں ایسی اولاد جو طاقت و قوت رکھتی ہے یہ طاقت کس کام کے لیے استعمال میں آئی کیا انسانی مفاد کے لیے یا انسانیت دشمنی کے لیے سیاسی اداروں کا عمل انسانی سوسائٹی کی ترقی کے لیے یا انسانیت کے لیے نقصان کا باعث منہ تو یہ اللہ کے ذکر سے غفلت ہے کہ اپنی سیاسی طاقت کو ظلم و ستم نائنصافی یا سامراجی قوتوں کے لیے بطور علیہ کار کے استعمال کرنا اب یہ بنیادی ذمہ داری قرآن حکیم نے ایک تو یہ بیان کر بر کے طور پر یعنی ذمہ داری کے طور پر فرما برداری کے لیے انسان کا ایک مجموعی دائرہ سب سے پہلا وہ سیاسی طاقت پیدا کرنا اور اس کا درست استعمال ہے اس کا عملی مظاہرہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ قریش کے وہ جوان جن کی جوانیاں ابو جہل کی جہالت ظلم اور تاغوت کے لیے استعمال ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی جوانوں کو ایک نئے نظم و ضبط میں لاکر ڈسپلن میں لاکر ایک نئی حکومت قائم کرنے کا ذریعہ بنا دیا حضور سے دو سال عمر میں چھوٹے ہیں ابو بکر چار پانچ سال چھوٹے ہیں عمر فاروق جوانی ہیں نوجوان ہیں علی المرتضی تو ابھی بچے ہیں اگلی ساری جوانی ان کی اسی کام کے لیے خرچ ہوئی ہے یہ اولاد ہیں یہ گویا کہ قریش کی وہ طاقت ہے نوجوان ہیں جنہوں نے انسانیت کے لیے کردار ادا کیا ہے تو نوجوان ہی اگلے دور کی ایک طاقت اور قوت ہوتے ہیں تو اسے قرآن حکیم نے یہاں پر بیان کیا کہ تمہاری اولاد کی غلط تربیت غلط سیاسی شعور غلط طور پر اسے سامراجی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا عمل یہ دراصل بہت بڑی غفلت ہے ہم نے اس کا لفظی ترجمہ کے طور پر ہم نے الٹا مطلب بنا لیا کہ اللہ کے ذکر سے اولاد غافل کرتی ہیں لہذا اولاد ہونی نہیں چاہیے یا ہو تو اتنی دبا کر رکھو کہ اس کی عقل مار دو اتنے شکنجے میں اسے قص دو اسے سیاسی شعور اور معاشی شعور سے بے بہرہ بنا دو چند عبادات اور رسومات کی بنیاد پر اس کے دباغ اور دلوں پر تعلے لگا دو مذہبی تعلیم کے نتیجے میں اسے فرقہ پرست بنا دو اسے گروہیت کا شکار بنا دو نسل انسانی کو تباہ و برباد کرنے کے یہ بہت سارے طریقے ہیں مذہب کے نام پر زبان کے نام پر تہذیب و کلچر کے عنوان سے یا کسی خاص گروہیت کی اساس پر اولاد کو ایک خاص سانچے کے اندر ڈھال کر گروہیت کا شکار بنا دینا یہ بہت بڑی خرابی ہے یہی غفلت ہے اور تربیت کے لیے ڈسیپلن کے لیے اسے آلہ شعور پیدا کرنے کے لیے اسی اولاد کو تعلیم و تربیت کے مراحل سے گزارا جاتا ہے آپ دیکھئے کہ جس شعبے میں بھی ہمیں تربیت کی ضرورت ہوتی ہے اس میں وہ نوجوان جو اس میں داخل ہوتا ہے تو اس کو سخت تربیتی مراحل سے گزارا جاتا ہے ایک آدمی فوجی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے اسے رنگروٹ بھرتی کر کے اس کو خوب دڑانا اس کی نیند کے حوالے سے اس کی تمام چیزوں کا اس کی آزمائش کرنا کہ کتنی کس کے اندر طاقت و قوت ہے اگر وہاں کیڈٹ کالج میں اس کی تربیت کے ان مراحل کو نظرانداز کر دیا جائے غفلت برتی جائے تو اس میں وہ ڈسیپلن پیدا نہیں ہو سکتا اسی طرح سے کسی اور شعبے کے لیے ہمیں تربیت یافتہ افراد چاہیے میڈیکل سائنسز ہوں دیگر شعبے ہوں تو انہیں سخت تربیتی مراحل سے گزارنے سے ہی دراصل ایک تربیت یافتہ قوم وجود میں آتی ہے اور اگر نوجوان نسل فکری انتشار ذہنی عزم حلال اور جسمانی طور پر کمزور اور مفلوج ہو سرقہ پرستی کے دائرے کے اندر داخل ہو جائے تو وہ نوجوان نسل کو تباہ و برباد کرنا ہے تو قرآن نے کہا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اللہ کے ذکر سے تمہاری اولاعت تمہیں غافل مت بنائے غفلت نہیں ہونی چاہیے اولاد کی جو انفرادی خواہشات یا طبقاتی لڑائیاں ہیں یہ تمہیں غافل نہ بنائیں اس کا ذہن وسیع کرو اس نسل کو کیا ہے عالی شعور دو اس کی تربیت کرو اس کو انسانیت کی ترقی اور فلاو بہبود کی حوالے سے بلند سیاسی معاشی سماجی شعور دو یہ بنیادی طور پر اللہ کے ذکر کی پابندی ہے اسی طریقے سے دوسری بات کہی گئی کہ تمہارے مال تمہیں غفلت میں مبتلا نہ کرے مال انسانی سوسائٹی کی ترقی کے لیے ایک بڑا بنیادی کردار ادا کرتا ہے وسائل موجود نہ ہو تو معاشرے کی نہ سیاسی طاقت پیدا ہوتی ہے نہ اجتماعی وقار قائم ہوتا ہے وقار معاشی خوشحالی سے پیدا ہوتا ہے اگر یہ مالی وسائل پیدا ہی نہ کیا جائیں یا پیدا شدہ وسائل کی منصفانہ تقسیم نہ ہو یا ان کو درست طور پر استعمال کر کے سرف کر کے مفید نتائج نہ پیدا کیے جائیں تو یہی مال کی غفلت ہے مال کے بارے میں لا پروائی ہے تو اللہ کا ذکر تو ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ مال کا استعمال وابتغو من فضل اللہ کا ہمیں حکم دیا گیا اور اس ابتغائے فضل سے جو تم نے دنیا میں کام کرنا ہے وہ یہ کہ ایسی معاشی اتمنان کی حالت سوسائیٹی میں پیدا کرنی ہے کہ ہر فرد کی معاشی ضروریات کی کفالت یہ وہ بنیادی اقدار ہیں جن کی دعوت اللہ کا ذکر دیتا ہے اللہ کے حکامات ہمارے سامنے رکھتے ہیں اب اس ذکر سے غفلت برتنا یہ بہت بڑے خسارے کی بات تو یہاں ذکر سے غفلت کے دو ہی دائرے بیان کیے گئے ہیں کہ اولاد اور اموال ایک سیاسی طاقت کا مظہر ہے اور ایک معاشی طاقت کا مظہر ہے اور ان دونوں کے بارے میں غلط رویہ بنائے جائیں تو وہ خسارے کا باعث بنتے ہیں اب ہمیں چھوٹی چھوٹی انفرادی گناہ کے اندر تو بہت اس کی تلقین بھی کی جاتی ہے اس سے بچنے کے حوالے سے بڑی تبلیغ اور دعوت بھی دی جاتی ہے اس کے حوالے سے بڑی رہنمائی کے دعوے بھی کیا جاتے ہیں واض و نصیف کے امبار بھی کیا جاتے ہیں لیکن ان تمام کے پیچھے جو بنیادی طاقت اور قوت سیاسی اور معاشی قوت ہے اولاد کی آلہ درجے کی تعلیم و تربیت اور اس کے نتیجے میں سوسائیٹی کو ترقی دینے کا عمل ہے مالی نظم و ضبط اور ڈسیپلن کسی سوسائیٹی میں پیدا کر کے معاشی وقار اور عزت پیدا کرنے کا عمل ہے اس تمام سے کہا ہے اسی طرح غفلت ہے اب ایک آدمی انفرادی طور پر نمازیں خوب پڑتا ہے ذکر اذکار بھی بہت کرتا ہے وظائف بھی کرتا ہے اور مذہبی آمال بھی کرتا ہے لیکن ان تمام آمال کے باوجود وہ اپنی ان دو ذمہ داریوں سے غفلت پڑت رہا ہے اسی آیت کا مصداق ہے اسی کے نتیجے میں وہ خسارے کی حالت میں ہیں آج سوچنا ہے کہ لاکھوں کا ہم مجمع قائم کرتے ہیں اور اس مجمع کے اندر یہ ساری عبادات اور عامال بھی کرتے ہیں واضح نصیحت کا سلسلہ بھی ہے مسجدیں بھری بھی ہیں حرم بھراوہ ہوتا ہے حج اور عمرے کے موقع پر عبادات کسرت سے ہیں وظائف آج سے شاید دس پندرہ بیس سال پہلے اتنے نہ ہو جتنے آج وظائف کی کتابیں چھپتی ہیں اور ہر آدمی کوئی نہ کوئی وظیفہ ضرور پڑھ رہا ہے کسی نہ کسی سے کسی سے پوچھ لیا کسی مولوی صاحب سے یا خود ہی کسی کتاب سے دیکھ لیا انٹ شنٹ وظیفے پہ وظیفے پڑھتے رہیں گے لیکن اس کا سیاسی رویہ غلط اس کی سیاسی رائے درست نہیں ہیں اس کا سیاسی شعور مسخ وہ سیاسی حوالے سے منفی سوچ کا حامل ہے وہ فرقہ واریت کو فروغ دیتا ہے وہ افتراق و انتشار کی بات کرتا ہے وہ اسلام اور کسی ملک کے نظریہ کے نام پر کفر اور اسلام کی جھگ چھیڑنے کے نظریہ رکھتا ہے افتراق و انتشار کی سوچ رکھتا ہے اور اسی طریقے سے مالیاتی ڈسپلن غلط ہے وہ اسراف و تبزیر کرتا ہے ذاتی زندگی میں بھی اور اجتماعی طور پر جو معاشی وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کرنے والے لوگ ہیں وہ ان کا علیکار ہے ان کی حکمرانی کو قبول کرتا ہے ان کے اس بجٹ کو مان لیتا ہے جو انہیں سرمایہ پرستی کی طرف راغب کرتے ہیں تو اس کی معاشی رائے غفلت پر مبنی ہیں اس کی سیاسی رائے غفلت پر مبنی ہیں اس لئے غصارے میں آج لوگ کہتے ہیں جی اتنی نمازیں پڑھی اتنا ذکر کیا فلانا وظیفہ اتنے ہزار مرتبہ کیا فلانا ہم نے عمل مذہب کا اتنا انچا کیا لیکن پھر بھی کوئی ہنجی اثر نہیں ظاہر ہو رہا ہے سوسائیٹی زوال کا شکار ہے کیوں؟ اس لئے کہ زوال کا جو بنیادی سبب ہے اس پر تو غور نہیں کیا دائروں میں غفلت موجود ہے تو خسارہ یقینی ہے وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ قرآن نے کہا جس نے یہ دونوں کام کیے ان دونوں معاملوں میں غفلت برتی وَأُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ تو قرآن حکیم کی یہ آیت ایک ذمہ داری سونپتی ہے کہ اللہ کے ذکر کے حوالے سے جو غفلت دور کرنی ہے وہ بنیادی طور پر ان دو دائروں میں ہے سیاسی رائے درست طور پر کیسے بنائی جائے گی اسلام کا سیاسی بنیادی نظریہ کیا ہے اور پھر انسانیت کے لیے اس وقت جو یا سوسائٹی پر اس وقت جو سیاسی نظام موجود ہے کیا وہ ہماری ضرورت اور کفالت دین اسلام کی روشنی میں کر رہا ہے یا نہیں اور جو معاشی اور اقتصادی نظام موجود ہے وہ ہماری سوسائٹی میں اتمنان بخش صورتحال پیدا کیے ہوئے ہیں یا زوال کی حالت رکھتا ہے اور اگر یہ دو باتیں نہیں ہیں تو خسارہ یقینی ہے تو ہمیں اپنی رائے بدلنی ہے سوچ بدلنی ہے نظریہ بدلنا ہے سوچ اور فکر کے زاویے بدلنے ہے کہ جن باتوں کی غفلت سے ہمیں روکا گیا تھا کہیں ہم انہی کی غفلت میں تو مبتلا نہیں تمام مذہبی کام کرنے کے باوجود تمام مدارس اور تبلیغیں چلانے کے باوجود تمام ادھر ادھر کے مذہبی مراسم ادا کر لینے کے باوجود اگر ان دو باتوں کی غفلت موجود ہے تو خسارہ یقینی ہے خسارے سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کی اس آیت کے تناظر میں ان دو باتوں سے غفلت دور کی جائے سیاسی شعور بیدار کیا جائے معاشی اور اقتصادی مفاسد اور خرابیوں کو سمجھا جائے جو انسانی سوسائیٹی کو تواہی اور بربادی کے راستے پر ڈال رہی ہیں اس کے بغیر نہ دنیاوی ترقی ہے اور نہ اخروی ترقی اللہ تعالی ہمیں قرآنی احکامات کو درست تناظر میں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين